مارکٹ پر ہماری خاص پیشکش کل کی تیاری اور آج کیا ہوگا خاص اس شو میں یہ آپ کو بتاتے ہیں ہم جانیں گے کہ بازار میں آئی جو ریکاوری ہے اس کے کیا معنی ہیں جانیں گے ایکسپورٹس کا نظریہ اس کے ساتھ ہی چرچہ ہوگی کل آنے والے جی ڈی پی کے آنکڑوں پر بھی دوسری تیماہی کے آنکڑے کل آنے والے ہیں کیا امید کی جانی چاہیے اس کے علاوہ ساتھی ساتھ کل کے بازار میں کونسے شیروں پر آپ کو دعاو لگانا چاہیے ہمارے ایکسپورٹس بتائیں گے آپ کو اپنی ٹریڈنگ آئیڈیاز اور پچھلے ہفتے کی زوردار گراؤت کے بعد آج بھارتی بازار اچھی ریکاوری کے ساتھ بند ہوئے کورونا کے نئے ویرینٹ سے پوری دنیا کے بازار سہمے ہوئے ہیں لیکن شروعاتی کمزوری کے بعد سینسیکس آج قریب ڈیڑھ سو انک اور نفٹی ستائیس انکوں کی بڑھت کے ساتھ بند ہونے میں کامیاب رہے بینک نفٹی نیچلے ستروں سے ساڑھے چھے سو انک اوپر بند ہوا آئی ٹی کنزیومر ڈیوریبلز انڈیکس میں ہم نے مضبوطی دیکھی حالانکہ ریال اسٹیٹ شیروں کی پٹائی ہی ہوئی بازار کا پورا لیکھا جو کا لے کر حاضر ہے میری سہیوگی پوجہ ترپاٹی یہ ہفتے کی شروعات تو کافی اچھی رہی اور بازار شکروعات کی گناورت کے بعد آج سنبھلتے ہوئے نظر آئے نفٹی اور سنسیکس دونوں ہی ہرے نشان میں بند ہوئے اگر نفٹی کی بات کریں تو یہاں پر قریب 27 انکوں کی بڑھت دیکھی گئی اور سنسیکس قریب قریب 1500 انک اوپر آج بند ہوا اس کے علاوہ بینک نفٹی پچاس انک کی کمزوری کے ساتھ بند ہوا لیکن اگر نشنے سرو سے بات کریں گے تو بینک نفٹی میں بھی قریب قریب سارے 600 انکوں کی ریکاوری دیکھی گئی آج آئی ٹی اور جو کنزیومر ڈیوریبل انڈیکس تھے وہاں پر مضبوطی دیکھی وہی بی ایسی ریالٹی انڈیکس میں قریب دو پرسن سے زیادہ کی کمزوری دیکھی گئی تو ریالٹی سٹاکس نے آج کافی زیادہ دباب بنایا نفٹی کے چڑھنے والے شہروں پر اگر نظر ڈالیں تو آج کوٹک مہندر بینک اوپر تھا ایسی ڈیوری ٹی ایس ڈی ایسیٰ好吃 pass یہاں پر اچھیğu بڑھد دیکھنے کو ملی وہیی لیزرز پر بپی سی کل peel Ai پورٹz آج سبھی سٹاکس کمزور تھے ہی ڈیو ایڈ شیئر مضبوطی کافی ساتھ کاروبار کر رہے تھے اس میں mid KRS TO haul سبھی شامل تھے جس میںジャiyuh отдел�先فارما کافی آئچھی تیزی دیکھنے کو ملی اس کے بعد perfectly اچھی تیزی تھی کرونا کے جو نئے ویرینٹ آ رہے ہیں اس خبر کہانے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجٹل سٹاکس اور لوگ ڈاؤن کے تھیم والے جتنے بھی سٹاکس ہیں وہاں پر اب ہلکی بڑھا اور اچھا مومنٹم دیکھنے کو مل رہا ہے فارما سٹاکس میں لیکن آج کمزوری تھی شروعاتی سیشن میں کافی اچھی یہاں پر خیدائی دیکھی گئی لیکن آخری کچھ گھنٹوں میں کمزوری حاوی رہی ہے اور اس میں گلین مارک، کیڑیلہ ہیلتھ، لیوپن اور سن فارما آج کمزوری کے ساتھ بند ہوئے اس کے علاوہ بینکنگ سٹاکس میں بھی آج کمزوری تھی خاص کر کی نیجی بینکوں میں اس میں بندھن بینک، سٹی یونین بینک ایو سمال فینانس اور فیڈرل بینک میں آج کافی زیادہ کمزوری دیکھنے کو ملی اور یہاں سٹاکس میں بھی آج کافی زیادہ کمزوری تھی پریسٹیج ایسٹیٹس، فینکس میلز، گولڈریش پروپرٹیز اور اوبرال ریلٹیز یہ سبھی آج گراوٹ کے ساتھ کاروبار کر رہے تھے بلکل اور اچھی ہم نے ریکاوری آتے ہوئے دیکھیں اچھلے سطروں پر اور ریٹین آف صدیج پر لگاتار ہم آپ کو کئی ایکسپورٹس کا نظریہ بھی سنا رہے ہیں فرس گلوبل کی ایم ڈی اور چیہ پرسن دیوینا مہرہ کا کہنا ہے کہ بازار پر کورونا کے نئے ویرین کا زیادہ اثر نہیں ہے بلکہ بازار میں گراوٹ آنی ہی تھی ابھی بھی لگتا ہے کہ کچھ لگ بگ میں بھی ایک مہینہ ایسا کچھ آپ کا تھوڑا اوپر نیچے رہے گا پر ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی بہت بڑے بیئر وارکٹ کی شروعات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کارن یہ بھی ہے کہ ابھی تک جو بازار کا ریٹرن ہے آپ لازٹ یئر کا وہ جو کوویڈ لو تھا مارچ کا وہاں سے گینے تو بہت زیادہ لگتا ہے پر اگر آپ تھوڑا سا لمبے سمیں کے حساب سے دیکھیں تو اتنا آدھیک ریٹرن آیا ہی نہیں ہے تو میں دیکھ رہے ہی جیسے سینسیکس کا چالیس سال کا ٹریک ریکارڈ تو پہلا دشک جو تھا انیس سو اسی سے انیس سو نبی کا اس میں اکیس پرسنٹ کمپاوننگ تھی اس سے اگلے دشک میں چودہ پرسنٹ پھر سترہ پرسنٹ تو جو دو ہزار دس سے بیس والا دشک تھا اس میں آپ کے آٹھ ساڑھے آٹھ پرسنٹ کمپاوننگ تھی جو فکس ڈیپاوزٹ ریٹ سے بھی کم تھی تو یہی کارن ہے کہ اتنا اتنی جگہ تھی ایک طرح سے آپ کہیے کہ ہم ٹرین لائن سے اتنا نیچے چلے گئے تھے کہ ابھی بھی ہر ٹرین لائن تک بھی نہیں آیا تو جو بڑا بیر مارکٹ آتا ہے وہ تاب آتا ہے جب آپ ٹرین لائن سے بہت اوپر بہت دن تک چل رہے ہو ابھی یہ ضرور ہے کہ یہ کوویڈ ویریانٹ کے کارن بھی اور اور کارنوں سے بھی آپ کو سیکٹر تھوڑا سوچ سمجھ کے لینا پڑے گا بلکل تو سیکٹر پر فوکس رکھنا ہوگا سٹاک سپیسیفک مارکٹ یہ ہو گیا ہے ہمارے دونوں ہی مہمان جڑ گئے ہیں جو اسی پر اپنی رائے دیں گے شرمیلہ جوشی اور کش بہرا آپ دونوں کا ہی سواگت ہے کل کی تیاری میں کش سترہ ہزار کے اوپر آج بند ہوا ہے بازار کیا یہ لیول کمفرٹیبل ہے کہاں پر آپ کو ایسا لگے گا کہ اب یہاں سے شاید نئی لانگ پوزیشن کی شروعات کی جا سکتی ہے دھنیواد سومترا دیکھیں آج صبح کا جو آپ کا شو تھا یورسٹوکس ان میں بھی ہم نے یہی بات کہی تھی میں یہاں ڈیریویٹیوز اور ٹیکنیکل دونوں کو کمبائن کر کے ایک رائے دینا چاہوں گا سولہ ہزار آٹھ سو کے جو پٹ ہیں اس میں کافی اچھا بیس ہے اور کال کی اگر ہم بات کریں تو سترہ ہزار پین سو کے کال پر بہت اچھا بیس ہے یہ درشاتہ ہے کہ مارکٹ آنے والے کچھ دنوں میں اس رینج میں رہ سکتا ہے کافی کچھ ڈپینڈ کرتا ہے نیوز فلو کیسا آ رہا ہے کورونا فرنٹ پہ اور گلوبل فرنٹ پہ باٹ اگر ہم اس چیز کو ذرا سا نظر انداز کریں تو دیٹا کے حساب سے سولہ ہزار آٹھ سو اور سترہ ہزار تین سو یہ جو لیول ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیولز ہیں اگر آپ بائنگ فریش بائنگ کی جو آپ بات کر رہے ہیں اگر ہم اس پہ ذرا دھیان دیں تو اگر آپ کور پورٹ فولیو سٹاک جنہیں ہم لمبی افدی کے سٹاک کہتے ہیں جو آپ کو بائنگ کر کے بس ہولڈ کرنے چاہیے بیسے اگر سٹاکس آپ بائنگ کرنے کے لیے بائنگ کرنے کا نظریہ رکھتے ہیں تو یہ ایک اچھا لیول ہے ایک limited amount of capital deploy کرنے کے لیے کیونکہ ہم high سے قریب قریب 2000 points دور ہیں نفتی پہ تو یہ ایک اچھی یہ ایک اچھا base بنے گا جہاں پہ آپ سوچ سکتے ہیں اپنا capital deploy کرنا شروع کرنا definitely پورا capital تو نہیں ڈالیں گے بہت سی uncertainty ہے ابھی بہت سترہ ہزار کا ایک لیول اچھا ہے اور اگر مان لیجیے آپ تھوڑا اور بہتر لیول چاہتے ہوں تو سولہ ہزار آٹھ سو trading perspective سے ایک last line کہنا چاہوں گا trading perspective سے یہاں پہ fresh position بنانا تھوڑا سا dangerous ہو سکتا ہے بہت سترہ ہزار ایک crucial لیول ہے تو market اگر ایدر سائیڈ breakout دیتا ہے تب trading میں enter کریں تو ایک directional play بھی کر سکتے ہیں اوکے تو سولہ ہزار آٹھ سو اور سترہ ہزار تین سو یہ وہ دو لیول ہیں جہاں پر نظر رکھنی ہوگی position کر لینے کے لیے اور جیسا کچھ بتا رہے ہیں کہ آپ کو ایک اپنے جو total capital ہے اس کا کچھ حصہ بھی آپ deploy کر سکتے ہیں ظاہر طور پر تھوڑا wait and wash کر کے چلیں گے تو better ہے شرمیلہ آپ کو چرچہ میں شامل کرنا چاہوں گا ہم نے دیکھا جس طرح بازار پچھلے دنوں سے چل رہا ہے جو کووڈ کے نئے ویرینٹ کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے حالانکہ بھارت میں ابھی تک کوئی case نہیں آیا ہے لیکن ظاہر طور پر impact share market میں تو دکھنے ہی لگا ہے ایک space جو ہم نے کافی زیادہ buzzing دیکھی وہ تھی diagnostic stocks کی پھر چاہے وہ لال path lab ہو یا metropolis ہو thyrocare ہو یہ وہ stocks ہیں جو کافی اچھے تیزی کے ساتھ اب چل رہے ہیں اس space پر فیلحال کیا نظریہ بنتا ہے آپ کا پھر کل ای دنگی یہ جو پورا پچھلے جو دو پورے سال رہے ہیں دیٹ سال رہے ہیں ہم نے دیکھا یہ کہ ایک جو سیکٹر بہت جس کے سامنے آیا ہے کہ ایک اچھا سیکٹر بن سکتا ہے آگے چل کر وہ ایک diagnostic space ہے اور اس کے ساتھ میں hospital space کو بھی جوڑ دوں گی کیونکہ ہم نے دیکھا تھا بیچ میں کہ کافی اس طرح کے انانسمنٹ ہوئے تھے گورنمنٹ سے to make it easier for hospitals to expand so within the hospital space i like apollo hospitals اور اگر آپ diagnostic space دے کے تو جو ہوا ہے پچھے پچھے کافی سا بچے stalks ہی کنکہ دو چیزے ہوئی ہیں ایک تو RT-PCR has almost become like a mandatory test to do اگر آپ رایو کرنا چاہتے ہو یا یا اگر آپ رایو کرنا فرست they want to pull out کی ان کو کووید ہے کی نہیں اگر آپ کو کوئی میڈکل پروسیجر کرنا ہے تو hospitals بھی they insist on it and اورека دشdongو کہ اپنے کے ہوتا ہے کہ آپ کو سیمید کیا اتمنی کی طورت کے لئے کہ سیمید کی جب ان کے مطلب ہے ایسی طورت میں کی طرح کے لئے یہ بحقی رہی ہے اور تو آپ نے ان کیا رہے چھوٹا ہے جب یہ کہ اس کی طرح کے لئے ہوتا ہے تو جو سسٹوکو کامل ایک ٹاپ لاب اور میتropoli جن کا اچھا نتوک ہے وہ ایسی طورت میں ہوتا ہے ہای پان انڈیا کے لئے اور اگر آپ شیئر بازار میں نویش کرتے ہیں تو زاہر طور پر جو اب لائف چینج ہو رہی ہے جو اپروچ چینج ہو رہی ہے اسی طریقے سے آپ بازار کو بھی اپروچ کریں تو بیٹر ہے اپولو ہسپیٹل یہاں پر پسند آتا ہے شرمیلا کو چلیے ایک اور خبر کا رکھ کرتے ہیں ریلائنس کپٹل کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے ریلائنس کپٹل کے بورڈ کو اوورٹیک کر لیا ہے ریلائنس کپٹل کے بورڈ کو سپر سیٹ کیا ہے اور یہ سپر سیٹ اس لیے کیا گیا ہے بورڈ کو کیونکہ ریزر بینک نے بولا ہے کہ وہ کئی دنوں سے اپنے پیمنٹ اوبلگیشنز کو پورا نہیں کر پا رہے تھے ساتھ ہی ساتھ کچھ گورننس کنسرنز بھی تھے جو کمپنی ایڈریس نہیں کر پائی اس کو ہائیلائٹ کرتے ہوئے ریزر بینک نے اب ایک ایڈمنیسٹریٹر کو نیوکت کیا ہے بینک آف مہاراشترا کے پورو ایڈی ناگیشور راو جو کہ اب کمپنی کو رن کریں گے اس کے علاوہ یہ کمپنی بہت ہی جلد ربی آئی کے دوارہ نسی ایل ٹی میں ریفر کی جائے گی اور وہاں پر انسولونسی اور بینکرپسی کوڈ کے تحت کاروائی ہوگی ایسا اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ایک سے ڈیڑھ سال تک وہ مہینے در مہینے کوارٹر در کوارٹر کوئی بھی پیمنٹ اپنا پورا نہیں کر پا رہے تھے ہر تیسرے مہینے دوسرے مہینے سٹاک ایکسچینجز پر فائلنگ تھی کی بانڈ ہولڈرز کا وہ پیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو باقی لینڈرز ہیں جیسے HDFC, Axis Bank, Acre ان کے بھی جو انسٹالمنٹس تھے وہ کمپنی نہیں دے پا رہی تھی تو اب جو لینڈرز ہیں ان کی امید یہ رہے گی کہ جو ٹوٹل بقایا ہے کمپنی پر وہ انسولونسی اور بینکرپسی کوڈ کی پرکریہ کے تحب واپس آ سکے شرمیلا کچھ کلارٹی اب یہاں سے بنے گی جن لوگوں نے Reliance Capital کے شیئر میں نیویز کیا ہوا ہے اس نئے ڈیبلیپمنٹ کو آپ کیسے ریڈ کریں گی اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ اگر میں نے پہلے ایسے باتیں ہو رہی تھی کچھ ریستructюری ہو سکتا ہے یا توڑا ایٹرز ہیں توڑا ایٹرز نے بڑا تھا بہتا ہی تیکھانے مجھے لگتا ہے کہ آمدے کا یہ کچھ اپنا ٹانیک ہوں کیسے دے لیں عنہ ہمارے پیسے دے لیں سوڑا پیسے دے گی ایہیم ب نہیں جاتا ہے تو اپر مجھے لگتا ہے اور you know in terms of buying the stock لیکن میرے سب سے جس طرح سی چیزیں develop ہو رہی تھی it is a bit surprise یعنی it came as a surprise but at the same time مجھے لگتا ہے کہ اگر اس طرح کتم اٹھانے پڑے because you know we've seen کہ NPS کس طرح سے نہیں تو spiral out of control ہو جاتے ہیں تو I think it's a very tangled move اوکے تو فیلحال دور رہنے کی ہی صلاح ہوگی کچھ یہاں پر ایک space ہے banking لگاتار کافی دنوں سے ہم لوگ کا focus بھی رہا ہے اس پر اور پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جو چھوٹے banks ہیں وہ تھوڑا better perform کر رہے تھے اس سمیں اگر چونکہ اب بازار میں ہم نے ایک بڑا correction دیکھا ہے اور اب opportunities خوجی جا رہی ہیں ہر کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو sector specific stock specific ہونا چاہیے اگر banks پر focus کرنا ہے تو آپ کہاں bet کریں گے بڑے banks پہ ابھی بھی یا پھر کوئی چھوٹے banks پہ opportunity ہیں sure بڑے banks میں دھیان رکھنا better رہے گا bank nifty نے continuously underperform کیا ہے nifty کو for a very long time کافی سمیں سے ابھی recent past میں bank nifty underperform کرتے آیا ہے nifty کو تو ایسے سمیں میں پہلی تو صلاح ہوگی کہ اگر لمبی افدی نہیں ہے آپ کی تو اس میں banking sector میں فیلحال آپ نویش یا trade کرنے کی چیشتہ نہ رکھیں اگر آپ کرنا چاہتے بھی ہیں تو bank nifty میں 3500 35500 35300 35500 کے آس پاس جب آتا ہے تب ایک اچھا level اور بنے گا آپ کے bank nifty میں یا banking stocks میں in general interest develop کرنے کے لیے جہاں تک کسی stock کی بات ہے ابھی ہمارا recommendation رہے گا بجاج finance پہ I know یہ banking sector نہیں ہے but nbfc sector compared to banking sector زیرا better perform کر رہا ہے اوکے تو بجاج finance پر فوکس کر سکتے ہیں آپ nbfc space بھی کافی buzzing ہے پچھلے کچھ سمیں سے اور بجاج finance یہاں پر اچھے return دینے کی امید کر سکتا ہے چلیے آئی پی آئی پیو مارکٹ کیا فوکس کرتے ہیں راکے جنجنوالا کے نبیش والی سٹار ہیلتھ کا issue کل کھلے گا اور دو دسمبر کو یہ بند ہوگا company نے اپنے issue کا price band 870 سے 900 روپے تے کیا ہے company ائی پیو کے ذریعے 7249 کروڑ روپے جھٹانے والی ہے ائی پیو میں 2000 کروڑ روپے کا fresh issue ہے اور 5 کروڑ 83 لاکھ equity share offer for sale کے جاری کیے جائیں اور اس کے علاوہ کل بازار میں go fashion کی جو ہے وہ بھی listing ہونی ہے 1000 کروڑ اس issue کا price band 655 سے 699 روپے کے بیج تھا شرمیلا IPO کا جو بازار ہے اس سبھے کافی گھرم ہے کافی ساری نئی کمپنیاں آ گئی ہیں مارکٹ میں star health پر آپ study کر پائی ہیں کیا view ہے اس پر آپ کا ریلیمنٹ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایشو کافی اچھا سبسکرائب ہونے کی امیدہ ہم رکھ سکتا ہے ہم نے اسی مدعے پر دیوینا مہرہ جی کی بھی صلاح جانی اور پوچھا کہ ان کو کیا لگتا ہے ان کو لگتا ہے کہ الوٹمنٹ مل جانے سے پیسہ بن جائے گے ضروری نہیں ہے نیویشکوں کو کافی سوچ سمجھ کر نئے آئی پیوز میں پیسہ لگانا چاہیے جو لسٹنگ ڈیبیکل وغیرہ کیا آپ بات کر رہی ہیں اس سے پہلے ہی I was always of the opinion کہ آپ کو یہ سیکٹر میں بہت سوچ سمجھ کے جانا چاہیے ہائے رسک ہے تو پہلی بات تو ہے کہ آپ کے پورٹفولیو کا یہ کوئی خاص انچ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ لوگ اس طرح سے سوچ رہے تھے کہ جیسے یہ ایک گولڈ مائن ہے کہ آپ کا اگر لٹری لگ گئی تو آپ کا پیسہ بنی جائے گا آپ کو الارٹمنٹ مل گیا تو پیسہ بنی جائے گا جبکہ ایسا نہیں ہے یہ سب ہائے رسک گیم ہے کیونکہ زیادہ تر یہ کمپنیز یا تو ارننگز ہیں نہیں یا جیسے نائکہ کی ارننگز ہیں تو وہ پی اتنا ادھیک ہے تو اس لئے آپ ایک طرح سے راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کو کس ویلیویشن میجر میں ڈھونڈوں جس سے کہ میں کہہ سکوں کہ یہ ایویویشن ٹھیک ہے تو وہ سب ایویویشن ایک طرح سے ہوا میں ہے اوکے تو بہت زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے ایسا دیوینا جی کو لگتا ہے آپ کے پورٹفولیو کا ایک چھوٹا حصہ ہونا چاہیے کوئی بھی نیا آئی پیو چلیے آکڑوں کے لحاظ سے بھی کل کا دن کافی اہم ہے کل دوسری تماہی کے جی ڈی پی کے آکڑے پیش کیے جائیں گے امید کی جا رہی ہے کہ یہ آکڑا ساڑھے ساتھ سے ساڑھے آٹھ پرسنٹ کے بیچ رہ سکتا ہے کیا آکڑن کر رہے ہیں دیش کے بڑے ایکانومیز بتا رہے ہیں میرے سہی ہوگی ہرش یہ مہینے کے انت میں انڈیا کے Q2 FY22 کے GDP growth numbers release ہوں گے RBI کے مطابق Q2 میں انڈیا کا growth 7.9% سے ہوگا SBI نے بھی اس پہ ایک report نکالا ہے جس میں SBI higher side پہ انڈیا کا growth 8.1% پہ رکھا ہے باقی ایکانومیز نے بھی یہ نمبر کو سارے 7 اور سارے 8 ٹکے کے بیچ میں رکھا ہے تو ہماری بھی امید یہی ہے کہ Q2 کے growth numbers قریبن 8 ٹکے سے ہونا چاہیے Q2 FY21 میں انڈیا کا growth negative 7.4% تھا تو اس 8 ٹکے growth کے ساتھ انڈیا کی GDP پھر سے FY20 کے لیول پہ پہ جانی چاہیے اس کے علاوہ کافی سارے high frequency indicators بھی اچھا سندیش دے رہے ہیں GST collections تین مہینے میں ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ رہے ہیں جولائی آگست اور سپٹیمبر تینوں مہینے میں اس سے connected gross tax collections میں بھی اچھی اچھا پرچیسنگ مینیجر index جو کی دونوں مینیفیکٹرنگ اور سرویسز کا ترینڈ دکھاتا ہے دونوں اوپر ہے اور پاور کنزمشن بھی بڑھ گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی سارے انڈیکیٹر سنکیت دے رہے ہیں کہ ایکنومی کا recovery سیکنڈ ویو کے باال اچھا خاصہ ہوا ہے اب انتظار actual numbers کی بلکل تو economic recovery کی طرف یہاں پر indication دکھائی دے رہے ہیں کل آپ کے لیے special coverage لے کر آئیں گے ہم جب GDP کے آکھ رہے آئیں گے تب اس بیچ gold bond آج سے نویش کے لیے پھر سے کھل گیا ہے موجودہ ویت ویت ورش میں آٹھوی سیریز ہے پرائزنگ کے لیحاظ سے اس بار کی سیریز میں کیا نویش کرنا چاہیے اور کیا فائدے ہیں یہ تمام details دے رہے ہیں ہمارے سہیوگی وشو موہن دیکھیں gold bond خریدنے کے لیے بے ضرور موقع ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر موجودہ بھائی ہو ہے 4,791 روپے یعنی کرنٹ حاجر بھاؤ سے یہ بھاؤ نیچے ہے ساتھ ہی اگر آپ دیجیٹال یعنی آن لائن اگر خریدتے ہیں تو آپ پچاس روپے پرتی گرام کا ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا تو آن لائن خرید پر آپ کے لیے بھاؤ ہو جائے گا 4,741 روپے پرتی گرام خریدتے ہیں تو آپ کو سالان 0,5% کا بھی آج ملتا ہے 7% 7% ہر 6 مہینے پہ آپ کے اکاؤنٹ میں سی ڈی ریڈیٹ کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو رکھ راکاؤ کا کوئی جھنجٹ نہیں ہے پیوریٹی کی پوری گارنٹی ہے 24 کی پیوریٹ کے حساب سے بہت تائے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سٹوریج کا کوئی کوشت نہیں ہے ساتھ ہی آپ کو بھاؤ اگر سونے کے بڑھیں گے اس کا فائدہ الگ سے ملے گا بیاج الگ سے بھاؤ بڑھنے کا فائدہ الگ سے ساتھ ہی ڈسکاؤنٹ بھاؤ الگ سے یعنی ے کھلا ہوا ہے اور یہاں پر بھی نویش کیا جا سکتا ہے چلیے وقت ہو گیا ہے ہمارے مہمانوں سے یہ جاننے کا کہ کون سے آئیڈیاز لے کر آئے ہیں وقت ہے وی آئی پی شیئر کا کچھ آپ سے کریں گے شروع بتائیے کون سے آئیڈیاز آپ ہمارے درشکوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں دو آئیڈیاز ہیں جو شیئر کرنا چاہتے ہیں جیسا پہلے میں نے بتا NBFC ایک space ہے جس میں out performance دیکھا گیا ہے جس میں کافی interest اور activity دیکھی گئی ہے اور بجاج finance ایک شیئر ہے جو ہمیں in levels پر اچھا لگ رہا ہے ابھی رہے گا آپ کا stop loss دوسرا جو ہمارا idea ہے وہ IT sector میں ہم نے دیکھا آج کے market میں بھی ایک ہی leader تھا پورے sector سارے sectors کے comparison میں وہ تھا IT sector اس میں ہماری پک ہوگی L&T Infotech یہ بھی similar levels پر چل رہا ہے 6750 کے آس پاس 7000 کا target اور 6600 کا stop loss رہے گا بجاج finance اور L&T Infotech یہ وہ دو شیئر ہیں جو کچھ پسند آتے ہیں شرمیلا آپ بھی کوئی idea share کرنا چاہیں گے ہمارے درشکوں کے میں اچھا bounce back جس طرح کے deal wins جس طرح سے وہ position across vertical اور جس طرح سے cloud space میں ان کا domination ہے تو ان سب چیزوں پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ صورت کو کرینا چاہیے اور ایسے ماہول میں جہا پہ we want سیفتی اور ارنیگ سیفتی ہے جن کمپنیز joining gemeen بس ۔ ایسے ießen ۔ run ۔ اور کچھ بہت کریکٹ ہوں. اس کو جانبے بہت کریکٹ ہوں. کچھ یہ ایک جانب ہے کہ اب وہ Finance کو بھی نہیں کرتے ہیں. اور جیسے کو بھی کیا کہ جیسے کو ایک بھی نحصر میں جیسے آئی ہے کہ جیسے آئی ہے جیسے آئی ہے جیسے آئی ہے جیسے آئی ہے تو اس میں دیجیلز سے کچھ نہیں ہوتا ہے انفیحید اور بڑھتا ہے کیا ہی ہے جیسے آئی ہے ایک صورت ہے HDFC Life اور ایسے میکنی ہے تکاریش بنید کیا موسیقی بلکل جیسا کہ ہم چرچہ کری رہے تھے کہ ابھی جو لائف سٹائل میں تھوڑا چینج ہوا ہے جس طرح کا انبائرمنٹ ڈیبلپ ہو رہا ہے وہاں پر انشورنس ایک بڑا فیکٹر ہو جاتا ہے ہر کسی کی لائف میں تو ایش ڈی ایش ڈی ایف سی لائف آپ کو فوکس کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ آئی ٹی سپیس سے ایچ سی ایل ٹیک پر یہاں پر شرمیدہ کی نظر ہے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج کارکرم میں شامل ہو کر اپنے نظریہ دینے کے لیے اور اپنے سٹاکس بھی بتانے کے لیے کل کی تیاری میں فلحال آج اتنا ہی پوری ٹیم کو آپ دیجئے اجازت بریک کے بعد ہم آپ کے لئے لے کر آئیں گے بیٹن انڈیا بیٹن انڈیا